آپ کی دینی ایکٹیوٹیز ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیں اور میں نے سنا تھا ایک پروگرام میں آپ کوئی ادارہ بھی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا کچھ خاکا ہے کوئی مطلب اس ادارے کے حوالے سے ادارے تو بہت سارے کام کر رہے ہیں بعض اوقات انسان جو پڑا لکھا ہوتا ہے جس کے کوئی جو ہے نا وہ کریئیٹیو اس کا ذہن ہوتا ہے تو وہ ایک خاص انداز میں سوچتا ہے کہ میرے ادارے میں یہ امتیازات ہوں گے یہ اس کے خصائص ہوں گے مطلب اس طرح سے کچھ کام ہونا چاہیے جس کی سوسائیٹی میں ضرورت ہے لیکن جی ایک تو یوں سمجھے کہ اس میں میری وی ان سے زیادہ میرے ایکسپیرینس کا دخل ہے میرا سارا ایکسپیرینس اکتیس سالہ عملی زندگی جو ہے ہائر ایڈوکیشن سے تعلق رکھتی ہے تو جس چیز میں بندے کا تجربہ ہوتا ہے اسی میں آدمی ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنا بھی یہی چاہیے جس کا آپ کو تجربہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیا جو میرے ذہن میں آتا تھا امت کے مستقبل کے حوالے سے ہمیشہ آتا تھا کہ دو طرح کے جو نظام ہائے تعلیم ہمارے ہاں رائج ہیں ایک مدرسہ ایڈوکیشن ہے اور ایک فارمل یونیورسٹی کالیج کی ایڈوکیشن ہے تو ان میں بہت بڑا گیپ ہے کالیج یونیورسٹی میں ہم نوکر پیدا کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ پڑھ کے نوکری کرنی ہے بیشتر لوگوں کا اس سے زیادہ کوئی وین نہیں ہوتا اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا جو مدارس میں علماء پیدا ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اگر قائم ہے اور دین اگر موجود ہے تو وہ مدارس کے مجازے ہیں لہذا اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا مدرسہ بھی کسی دور دراز گاؤں میں صرف ناظرہ قرآن کی تعلیم بھی دے رہا ہو تو میرے خیال میں وہ انتہائی اہمیت کا ہے حامل نہیں ہے دین اگر بچا ہوا ہے تو وہ مدارس کے وجہ سے بچا ہوا ہے اور علم اصل میں مدارس میں ہے یونیورسٹیز میں وین ہے علم کوئی نہیں ہے لہذا وین اور علم کو ملنا چاہیے جب یہ وین اور علم ملے گا تو یہ جو گیپ ہے یہ بریج ہوگا یہ ہمیشہ سے میں سوچتا تھا یہ کیسے ہو یا تو یونیورسٹی والوں کے ساتھ میں مدارس کا احتمام آئے یا مدارس والے یونیورسٹیز میں چلے دیں کوئی ایسا طریقہ ہو تو پھر یہ گیپ فل ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے افراد کار جو معاشرے کو درکار ہوتے ہیں اس کے لیے تعلیمی نظام کے اندر کوئی ایسا سسٹم وجود نہیں ہے کہ ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے اور لوگوں کو پن پوائنٹر لی بھیجا جائے کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے آپ نے فلان جگہ جانا ہے آپ فلان کی تیاری کرو اس حوالے سے تربیت کی جائے یہ نہیں تھا اچھا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پچھلے بیس پچیس سال سے آپ سمجھ لیں میں اس کو سوچ رہا ہوں اور لیکن عملی طور پر وہی بات چونکہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خود پلان کرنے کی بجائے اللہ کی پلاننگ پر اعتماد کر کے اتمنان سے الحمدللہ میں گزار رہا ہوں اور مجھے قطعا کوئی ایسی خواہش نہیں ہے میں ambitious نہیں ہوں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے مجھے وہ بھی کرنا ہے میں کہتا ہوں جو ہو رہا ہے اس کو ٹھیک طریقے سے کرنا یہی بھائی کافی ہے ذکر ہوا کچھ دوستوں کی محفل میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مسائل کا حل کیا ہے میں نے کہا بھی یہ حل ہے کہ افرادکار تیار کیا جائے ہیں اب دیکھیں مدارس میں سے ایک اندازے کے مطابق ساٹھ ہزار علماء مجھے نہیں بتا یہ اندازہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے ایک اندازہ یہ ہے کہ تمام مقاتبے فکر کے تقریباً ساٹھ ہزار علماء ہر سال فارے وہ تحصیل ہوتے اگر یہ صحیح ہے تو حضرت جس معاشرے میں ساٹھ ہزار علماء انڈکٹ ہو رہے ہوں وہاں تو انقلاب آ جانا چاہیے تبدیلی آنی چاہیے تبدیلی آنی چاہیے لیکن کیا ہے کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہیں ہم کیا پیدا کر رہے ہیں تو یہ وہ فکر ہے جو مجھے ہمیشہ سے تھی اور میں اپنی زندگی کو تو اس طرح سے منیج کیا ہوا ہے کہ جہاں جو موقع ملے جس کے ساتھ موقع ملے انہی کی شرائط پر تعاون کر دو انہی کی شرائط پر مثلا جس مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں ان کو میں نے پہلے جمعہ پڑھاتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کو کوئی اچھا سا خطیب نہیں ملتا میں تب تک آپ کا خطیب ہوں اور اب تک انہی شرائط پر پڑھا رہا ہوں اور گیارہ سال ہو گئے مجھے اور اگر ان کو اچھا سا خطیب مل جائے گا تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا اسی طرح اداروں کے ساتھ میرا تعاون ہے اللہ کا شکر ہے وہ سارے اداروں کے ساتھ میرا تعاون ہے انہی شرائط پر ہے جب تک میں کوئی کام کر سکتا ہوں کروں اس لیے مجھے کوئی یہ ٹینشن نہیں تھی یہ ادارہ کیوں نہیں بن رہا اور کیا ہے مسئلہ اب آکے کچھ لوگوں نے سوچا کچھ دوستوں نے مجھے ایسے گفتگو میں انہوں نے کہا اس کا مطلب ادارہ بننا چاہیے میں نے کہا جی بالکل بننا چاہیے انہوں نے پھر کچھ جگہ خریدی ہے یہ ہلوک انٹرچینج کے پاس برلبے لہور رنگ روڈ ساڑھے چودہ کنال دوسترانویں مرلے جگہ ہے انہوں نے خریدی اور خریدنے کے بعد انہوں نے کہا جی اس میں سے چار کنال ہم آپ کے مدرسے کے لیے آپ کے ادارے کے لیے دیتے ہیں اب میں وہاں پہ مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں یا کالج قائم کرنا چاہتا ہوں یا کیا ہے یہ ان کو نہیں پورا پتا لیکن انہوں نے مجھے کہا چار کنال میں نے کہا کہ مجھے چار کنال نہیں مجھے ساڑھے چودہ کنال ساری چاہیے انہوں نے کہا یہ باقی کے تو پھر پیسے دینے پڑیں گے آپ کو میں نے کہا کوئی نہیں ہم کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کا کام ہے اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر تو کبھی نہیں ہوگا اگر اللہ نے کرنا ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ تو وہ ہم نے آغاز کیا ہے اس کا مہم کا اور وہ ساڑھے چودہ کنال جگہ کی پہلا مرحلہ تو اس کی قیمت ادا کرنا ہے اور وہ اس کے لئے ہم نے مہم چلائی ہوئی ہے اللہ کرے رمضان کے آخر تک ہم نے ادائیگی کرنی تو پھر اس کے بعد اس کی بیلڈنگ اور سارا معاملات کریں گے لیکن وین یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا نظام تعلیم دیا جائے کہ افراد اکار تیار ہو اس کے لئے پہلا ٹارگٹ ایک پروجیکٹ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو کیریئر کانشنس لوگ ہیں اور وہ دین کی تعلیم کے لئے اپنی زندگی میں وقت نہیں پاتے تو ان کو ہم کیا کریں گے کہ ہم آٹھویں میں یا نوی جماعت میں داخل کریں گے اور ان کو ہم چار یا جن کو آٹھویں میں کیا تو پانچ سال ہم رکھیں گے اپنے پاس میٹرک سائنس کے ساتھ اور ایفیسی سائنس کے ساتھ اور بہترین سٹیٹ آف دے آرٹ کالیج ہوگا اور اس کالیج میں ان کو بہترین ایفیسی اور بہترین میٹرک کروائیں گے لیکن اس کے ساتھ اتنا دین پڑھا دیں گے کہ وہ بہترین مسلمان ہو ایسی تربیت ان کی کر دیں گے انشاءاللہ کہ پھر ایفیسی کر کے کوئی انجینئر بنے کوئی ڈاکٹر بنے اپنا اپنا کیریئر جو بھی وہ جانا چاہتے ہیں جس بھی فیلڈ میں جائیں لیکن وہ بطور مسلمان خوشبو پھیلانے والے مسلمان ہو اور کردار کی خوشبو ہو اور ہم اوننگ کرتے کہ وہ ہمارے ہیں وہ امت کے افراد ہیں اور وہ امت کے لئے مفید بنے ہیں دوسرا پروجیکٹ یہ ہے کہ میٹر کے بعد بچے داخل کیے جائیں اور ٹیسٹ لے کے ظاہر ہم اس کے لئے بھی ٹیسٹ میں سمجھتا ہو بہت ضروری ہے اس کے لئے بھی تو وہاں ان کو چھ سال پڑھایا جائے چھ سال میں بی ایس کروایا جائے اور جب ہم بی ایس کرواتے ہیں تو بی ایس کے خاص طور پر جو سوشل سائنسز کا نساب ہے تو جو بچے پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دو دو دن پڑھ کے وہ امتحان دے دیتے ہیں تو وہاں اس کے اندر بڑا گیپ موجود ہے بڑی گنجائش موجود ہے لہذا ان کو چھ سالوں میں ہم انشاءاللہ پورا دین پڑھا دیں گے اور ان کو پریزنٹیبل افراد جن کو لینگویج کے اعتبار سے بھی کردار کے اعتبار سے بھی اور قابلیت کے اعتبار سے بھی معاشرے میں پیش کیا جا سکے اور وہ اپنے آپ کو اپنی موجودگی ثابت کر سکے اور قابلیت ثابت کر سکے ایسے افرادکار تیار ہوں پھر ایک تیسرا پروجیکٹ یہ ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کیا جائے ان کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھ کر اور ان کو سیجیسٹ کیا جائے کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے کہ آپ کو فلان فیلڈز زیادہ صحیح رہے گا آپ کو ایڈیوکیشن میں جانا چاہیے آپ کو فلان فیلڈ میں جانا چاہیے آپ پی ایم ایس کا امتحان دیں آپ سی ایس ایس کا امتحان دیں آپ فوج میں جائیں آپ پولیس میں جائیں جو بھی ہو سکتا ہے یہ ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کر کے اس طرح کی تیاری کروا کے اس طرح پرپیئر کر کے معاشرے پر بھیجا جائے کہ نہ سفارش کی ضرورت پڑے اور نہ ہی کسی رشوت کی ضرورت پڑے اور نہ ہی وہ محرومیوں کو شکار ہوں کہ جناب ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں تو جس کے پاس اللہ کے فضل سے قابلیت ہوگی تو اللہ تعالی اس کو ہر جگہ پر کامیابی عطا کرے گا جب وہ پوری محنت کے ساتھ جائیں گے یہ ہے ایک وین اور یہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے مستقبل کی تعمیر کے لیے ہے میری ایک کوشش ہے میں آپ جیسے اہل علم سے اس کا تعاون چاہتا ہوں اہل خیر سے بھی تعاون چاہتا ہوں میری زندگی میں ہوگا کے نہیں ہوگا I'm not sure اور میں بہت زیادہ ambitious بھی نہیں ہوں خواہش میری ہے کہ میری زندگی میں ہو جائے لیکن میری زندگی میں نہ بھی ہو تو ہم نے اپنا مستقبل تعمیر نہیں کرنا امت کا مستقبل تعمیر کرنا ہے تو اس کے لیے اگر بنیاد ہماری زندگی میں رکھی جائے تو بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا میں اس یقین کے ساتھ اور اس توقل کے ساتھ اس ادارے کو establish کرنا چاہتا ہوں ماشاہ ایک جملے میں جو میں سمجھوں اگر اس کو بیان کر دوں کہ بیسیکلی آپ society کو مسلم society کو ایک اچھی دینی leadership دینا چاہتے ہیں leaders پیدا کرنا چاہتے ہیں اصل میں جب اس کو دینی leadership کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ بدکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی جو leadership ہوتی ہے مسلمانوں کی وہ ہوتی ہی دینی ہے اس میں دینی اور غیر دینی کی بات نہیں ہوتی یہ ہمارے ہاں استلاحات ہیں دینی اور غیر دینی کی اور خاص طور پر practicing muslim اور non practicing muslim جو ہم نے آج کل استلاحات اجاز کر لی ہیں یہ منکل غلط ہے مسلمان مسلمان ہوتا ہے by default practicing ہوتا ہے by default دیندار ہوتا ہے اور جب مسلمان ہوگا تو اس کا ایک کردار ہوگا اور جب وہ کردار والا مسلمان ہوگا تو اس کے کردار کی ایک خوشبو ہوگی وہ جس بھی department میں ہوگا وہ business man بھی ہوگا تو دنیا اس کو جانتی ہوگی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مال دے کے شام تو پہلی ہی دن آپ پوری market میں مشہور ہوگئے وجہ کیا ہوئی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت تھی ابھی نہ کوئی ایسی بات تھی صرف ایک واقعہ ہوا تھا کہ رات کو بارش ہوئی اور اگلے دن آپ نے مال الگ الگ کر لیا کہ یہ گیلہ ہے اس کا ریٹ اور ہے اور یہ خوشک ہے اس کا ریٹ اور ہے یہ چونکہ market کا trend ہی نہیں تھا وہاں پہ اس لیے لوگ حیران ہوگئے کہ یہ کیا trend ہے بھی انہوں نے گاہک کی خیر خائی customer کی خیر خائی کہ یہ گیلہ مال ہے اور اس کا ریٹ کم ہے یہ خوشک ہے اور اس کا زیادہ ہے تو جب اس طرح کیا تو ایک ہی دن میں پوری منڈی اور پوری market میں شہرت ہوگی کہ یہ نوجوان بڑا ہی دیندار بیٹھا ہے دیاندار یہ خوشبو ہے کردار کی لہٰذا اگر ہم افراد کار پیدا کرنے کی کوشش کریں ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہمارا ادارہ کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہماری زندگی میں ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے تو کوشش کے لیے ہم نے سٹیپ اٹھایا ہے وہ قیادت قیادت ہوگی مسلم قیادت ہوگی دینی غیر دینی یا پریکٹسنگ نون پریکٹسنگ میرے خیال میں یہ بحث یہ زائد بحث ہے جزاکم اللہ ڈاک صاحب بہت شکریہ موسیقی